اشتر آپ کی جانے بڑھتے ہیں نورتھ نازم آباد یو سی سکس میں آپ موجود ہیں یہاں کے مسائل بھی ویسے تو کافی ہیں لیکن یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آج پولنگ کس طرح سے چل رہی ہے کیا سوس روی کا شکار ہے جس طرح سے ایسن چارڈیو بتا رہے تھے یا یہاں پر کچھ گہمہ گہمی ہے دیکھیں نورتھ نازم آباد یو سی سکس کیا سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ وہاں پر بھی وہاں پولنگ کا عمل انتہائی سوس روی کا شکار تھا اس وقت کہ اگر میں بات کروں تو اس وقت اب ہم رشید آباد کے علاقے میں موجود ہیں یو سی تیرہ ہے یہ زلہ وستی کا جہاں پر زمنی انتخاب جو ہے اس وقت جاری ہے اور یہاں پر اب سے کچھ دیر قبل ایک ناخوش گوار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا جہاں پر دو سیاسی جماعتیں کے کارکنان جوتے وہ آپس میں گھتم گھتا ہوئے تھے جس کے نتیجے میں دو افراد شدی زخمی ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ اس کے فوری بات جو ہے یہاں پر بھاری نفری جوتی وہ یہاں پر موقع پر پہنچی تھی اور یہاں پر صورتحال کو جو ہے یہاں پر کابو پا لیا گیا ہے پولس کی جانب سے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے تین درخواستے جو ہیں وہ سوائی الیکشن کمیشن کو تحریری درخواستے جو تھے وہ بھیجوا دی گئی ہیں جس میں ان کا جانب سے یہ موقع پر تیار کیا گیا ہے کہ ان کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی جوتی وہ وقت کے اوپر اجازت نہیں دی گئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے پوری طور پر ایکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے لیا جائے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر یو سی فور کی بات کریں نورٹ کراچی میں ہی ہے یو سی فور میں رات گئے بھی جو ہے ایک ناکوشگبار واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پیپرز پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں تاں وہاں پر بھی جو تھی پولس وہاں پر رات گئے پہنچی تھی اور وہاں پر صورتحال پر جو ہے وہ کابو پا لیا گیا تھا اس یہ یہ کچھ اکا دکا جو واقعات ہیں اس وقت زلہ وستی کے اندر پیش آئے ہیں اس وقت اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر ایس ایس پی سنٹرل ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچتے ہیں اور صورتحال کا مکمل طور پر جو تھا وہ یہاں پر جائزہ لیا گیا تھا زلہ وستی میں سب سے زیادہ جو عام جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھا جو پندرہ جنوری کو اس میں سب سے زیادہ سیٹے حاصل کرنے میں زلہ وستی میں یہاں پر جماعت اسلامی جو تھی وہ کامیاب ہو سکی تھی تمام طرح ڈاؤنز میں بھی چیئرمن جو ہیں وہ جماعت اسلامی بنانے کی اس وقت جو ہے وہ پوزیشن میں ہے تو اس وقت یہاں پر اب جو گیارہ سیٹے ہیں اس کے اوپر یہ گیارہ سیٹوں کے اوپر جو ہے انحصار ہے کہ گیارہ سیٹے کون ان میں زیادہ سیٹے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے یہ مقابلہ ہے پہلی پوزیشن اگر اوورال سیٹس کی ہم بات کریں تو اس میں سب پہلی پوزیشن اس وقت جو سیکیور کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہوئی اور دوسری پوزیشن کے اوپر جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی کوئی معایدہ نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ اب تک یہ صورتحال جو ہے وہ کلیر نہیں ہو سکی ہے کہ میئر کراچی کس جماعت کا ہوگا گو کے کہ پیپلز پارٹی کے جانب سے بھرپور کوشش کی گئی کہ جماعت اسلامی سے ان کی باتچیت ہو سکے میئر کراچی بنانے پر لیکن وہ بھی مذاکرات جوتے وہ ناکام رہے تو اب دونوں جماعتوں کی جو ہے اس وقت پوزیشن کوشش یہی ہے کہ یہ جو گیارہ سیٹیں ہیں یوسی چیئرمن کی اس کے پاس زیادہ سے زیادہ نشستیں جو ہے وہ حاصل کر سکے تاکہ وہ اپنا میئر کراچی لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہونے اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو جو ایک اور ایج حاصل ہے اس میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی وہ ان کے بھی جو امیدواران ہے تقیبہ دس ان کی بھی نشستیں جو ہے وہ بنتی ہیں جسے پیپلز پارٹی کو